اسلام علیکم میں ہوں اکیل اپاس اور آپ دیکھ رہے ہیں بیانڈ تا نولیج آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ان ٹاپ فائف پلینٹس کے بارے میں جن کے اوپر سائنٹس بلیو کرتے ہیں کہ ان کے اوپر لائف ایکزسٹ کر سکتی ہے یا پھر دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یومنز ان پہ جا کر رہ سکتے ہیں اور وہ سروائب کر سکتے ہیں اور یہ سب سوپر اردھ ہیں سوپر اردھ کا مطلب جو ہماری زمین سے بڑی ہوں تو آئے دیکھتے ہیں یہ 2013 میں ڈسکور ہوئی تھی اور یہ ہماری اردھ سے 1.4 ٹائم بڑی ہے اور اس کے اوپر اوشنز اور آئیس کے آثار بھی پائے گئے ہیں اور اس کا ای ایس آئی یعنی اردھ سیمیلر انڈیکس 0.67 ہے اور جس ستارے کے گرد یہ چکر لگاتی ہے اس کا یہ ایک چکر 267 ڈیز میں پورا کرتی ہے اور 41% اس سٹار کی لائٹ اس کے اوپر پڑ رہی ہے نمبر فور گیلیز 667 سی سی اس کو مارس کا قزن بھی کہا جاتا ہے یہ ہم سے 23.6 لائٹ ایئرز اوے ہے اور یہ ہماری اردھ سے 3.8 ٹائمز بڑی ہے اور اس کا اردھ سیمیلرٹی انڈیکس 85% ہے یعنی ہماری اردھ سے یہ 85% سیمیلر ہے اس کے اوپر ٹیمپریچر مائنس 18.8 ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور اس کے اوپر اپنے سٹار کی لائٹ 90% بڑتی ہے یہ ہماری زمین سے 600 شمسی سال دور ہے اور اس کا سائز ہماری اردھ سے ڈبل ہے یہ اپنے ستارے کی گرد 290 دنوں میں چکر کاٹتا ہے تو اس کا ایک سال 290 دنوں کا ہوتا ہے اور اس کا ٹیمپریچر ہارش کنڈیشن کے اندر مائنس 11 اور سوٹیبل کنڈیشن کے اندر 22 ڈگری سیلسیس ہے اور یہ ایک وارٹر ریچ پلینٹ ہے تو سائنٹسٹ کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر بادل بھی ہیں اور یہاں پر برف اور سمندر کے اثارات بھی پائے جاتے ہیں جسے ہم زرمینہ بھی کہتے ہیں یہ ہماری زمین سے 20 شمسی سال دور ہے اسے ایک امریکی سائنس دان سٹیفن ویگوٹ نے 2010 میں دریافت کیا اس کا ایک سال 67 ڈیز پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ ہماری زمین سے 1.5 ٹائم بڑی ہے اور ESI انڈیکس ہماری ارث کا اور اس کا بلکل سیم ہے 100% ہے مطلب کہ یہ ایک قسم کی ہماری زمین کی ہی جڑوا بہن ہے اور بلکل ہماری زمین کی طرح ہے نمبر ون مارس مارس جسے اردو زبان میں مریغ یا پھر لال سیارہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہماری زمین کا پڑوسی ہے اور نظام شمسی کا یہ چوتھا سیارہ ہے یہ ہمارے سورج کے گرد چکر لگاتا ہے اور اس کا ایک دن ہمارے چوبیس گھنٹے کے دن سے صرف چالیس منٹ لمبا ہے اور اس کی گریوٹی یعنی کشش سکل ہماری زمین سے 38% کم ہے یعنی اگر کسی بندے کا ہماری زمین کی اوپر ویٹ زیادہ ہے تو وہ مارس پہ جاکے اپنے آپ کو لائٹ ویٹڈ پیل کرے گا اور اس کا میس سیم رہے گا لیکن جو اس کا ویٹ ہوگا وہ کم ہو جائے گا سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ 2031 کے اندر وہ انسانوں کو مریغ پہ منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں پہ کلونیز بنا کر انسانی زندگی کو عباد کر سکیں گے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور آپ کو میری اس ویڈیو سے کیا کچھ نیا جاننے کو ملا یہ بھی ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا میری چینل کو اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ جو بیل آئیکن بنا ہوا ہے جو کہ نا بجنے والی گھنٹی ہے اس کو ضرور بجا دیجئے گا کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیو کی ناوٹفیکیشن ٹائپ پہ ملتے رہیں گے میں ملوں گا آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ پہ ملتہ ہیں موسیقی